تو بات بینگلورو بلاسٹ کی ہم کر رہے ہیں بینگلورو کے رامشورم قیفے میں آئی ایڈی بلاسٹ کے بعد ایک سندگد کا ایک سی سی ٹی وی میں قید ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں وہ اپنے چہرے کو ماسک سے ڈھکا ہوا ہے اور اس نے چشمہ بھی لگایا ہوا ہے اور ٹوپی پہنی ہوئی ہے وہیں دوسری طرف اس معاملے میں ایک ارنی سندگد کو بھی حراست میں لے کر پوچھتاچ کی جا رہی ہے تو پولیس آئکت نے کہا ہے کہ گھٹنا کی جانچ چل رہی ہے یہ بھی کہا کہ کئی ٹیمیں جانچ میں لگی ہوئی ہیں اور کئی سراغ بھی ملے ہیں پولیس نے آئی پی سی کی دھارہ 307, 471 اور یو اے پی اے کی دھارہ 16, 18 اور 38 کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے ایف آئی آر میں ویس پھوٹک پدارت حد نیم کی دھارہ 3 اور 4 بھی جوڑی گئی ہے اس کے علاوہ فورنسک ٹیم کے صدس سے بم نیرو دھک دستہ اور ڈاگ ٹیم سکوڈ کی ٹیم ثبوتوں کو اکٹھا کرنے کا پریاس کر رہی ہے پولیس نے باملے کی سمویدن شیلتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے میڈیا سے اٹکلبازی نہیں کرنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ وہ جانچ میں سہیوک بنائے رکھیں شہر کے وائٹ فیلڈ میں اس تھے ترامشورم کیفے میں کل دو پہر کم تیورتہ والے دو آئی ای ڈی ویس پھوٹ میں نو لوگ غائر ہو گئے تھے یہ دھماکے ایک ایسے علاقے میں ہوئے جسے سٹی کے آئی ٹی حب کے روپ میں جانا جاتا ہے اور اس بیچ بینگلورو کیفے ویس پھوٹ پر کرنائے ٹک کے اوپ مکہ منتری ڈی کے شبکمار نے کہا ہے کہ سرکار نشپکش جانچ کے لیے پوری طرح پرتی بد ہے سی سی بی ماملے کی جانچ کر رہی ہے جانچ ایجنسیاں پوری سوتانترکتا کے ساتھ ماملے کی جانچ کر رہی ہے جانچ ایجنسیاں پوری طرح پرتی بد ہے جانچ ایجنسیاں پوری طرح پرتی بد ہے جانچ ایجنسیاں پوری دیگلگو کیا ہے جانچ ایجنسیاں پوری بھی گانترکتا ہے